بنیادی طور کے اوپر جو سب سے بڑا کام ہوا ہے وہ آپ کا نئے سال کی جو خوشیاں ہیں اس کے اندر آپ کا ہیلتھ کارڈ وہ پنجاب کے اندر اس کا اجراہ ہو گیا ہے اور نو فروری سے انشاءاللہ ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ فیصلہ باد کے اندر بھی اس کی تقسیم کا عمل شروع ہو جائے گا یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ سب کی جیب میں عمران خان صاحب نے علاج مالجے کے لیے دس لاکھ روپیہ آپ کی جیب میں ڈال دی ہے یعنی کہ کسی بھی شخص کا اگر کوئی گھر والا بیمار ہے کوئی علاج کروانا ہے کوئی سرجری کروانی ہے تو وہ اپنا علاج اپنی مرضی کے ہسپٹل سے مرضی کے ڈاکٹر سے بہترین علاج کروا سکتا ہے علاج آپ کروائیں گے خرچہ جو ہے وہ حکومت ادا کرے گی دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے اندر یہ سہولت جو ہے وہ موجود نہیں ہے لیکن یہ سہولت وزیر آدم عمران خان صاحب پاکستان کی عوام کے لیے لے کر آئے ہیں خیبر پختون خان کے اندر پہلے سب کے پاس صحت کارڈ موجود ہے یہاں پر جو ہے وہ پنجاب میں یکم جنوری سے شروع ہو گیا لاہور سے تقسیم شروع ہو گئی ہے اب یہ صحت کارڈ جو ہے وہ پورے پنجاب کے اندر اکتیس مارچ تک جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گا انشاءاللہ فیسر آباد جو ہے وہ نو فروری سے فیسر آباد میں بھی شروع ہو گا اب کسی کا کوئی پی پیارہ وہ یہ نہیں ہو سکے گا کہ گھر میں بیمار ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو وہ اس کا آپریشن نہیں کروا سکتا علاج نہیں کروا سکتا بلکہ وہ اپنا علاج جو ہے وہ مفت کروا سکتا ہے یہ ایسی سہولت آپ کو نہ نواز شریف نے دی تھی لاکہ نہ زرداری نے دی تھی یہ سہولت آپ کو عمران خان نے لاکہ دی اس کے علاوہ جو سب سے بڑا اور کام ہوا جو اپنا گھر اپنی چھت کتنی بڑی خواہش ہے انسان ہر انسان کے لیے پاکستان کے اندر بسنے والے ہر شخص کے لیے عمران خان صاحب نے یہ ممکن بنا دیا ہے کہ وہ تین مرلے کا پانچ مرلے کا دس مرلے کا اپنے گھر کا مالک بن سکتا ہے یعنی تین مرلہ پانچ مرلہ دس مرلے گھر کا مالک بن سکتا ہے پاکستان کے جو بڑے بڑے بینکس ہیں ان بینکوں کو پبند بنایا ہے کہ آپ نے عام آدمی کو کم لاغت والے گھر کے لیے آپ نے پچیس لاکھ سے لے کر ایک کروڑ روپے تک جو ہے وہ قرض فراہم کرنا ہے جو اس نے واپس کرنا ہے دس سال پندرہ سال بیس سال کی آسان قسطوں کے اندر آپ نے واپس کرنا ہے یعنی کہ آپ جو قرائے دیتے ہیں جو دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار روپے جو عام آدمی غریب آدمی جو قرائے کے گھر پہ رہتا ہے وہی اتنی پیسوں کی قسط دے گا دس ہزار پندرہ ہزار مہینہ قسط ادا کرے گا آئندہ آنے والے سالوں کے اندر وہ اپنے گھر کا مالک ہوگا زمین بھی اپنی ہوگی چھت بھی اپنی ہوگی اور اس کو کوئی بلیک میل نہیں کر سکے گا کہ بھئی میرا مکان کرائے گا تو اس کو خالی کرو کبھی تین مہینے بعد کسی مکان میں کبھی چار مہینے بعد کسی مکان میں بلکہ اس کی چھت جو ہے وہ اپنی بنجے گی یہ منصوبہ بھی وزیر آدم عمران خان صاحب لے کر آئے ہیں دو سو ساٹھ ارب روپے کی ترخواستیں بینکوں کو آئی ہیں سو ارب روپے کے کردے جو ہے وہ منظور کیے جا چکے ہیں سو ارب روپے کے چونتیس ارب روپےہ گھر بنانے کے لیے تقسیم کیا جا چکا ہے اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہمارا کامیہ پاکستان پروگرام ہے جو کے پی کے سے شروع ہو چکا ہے بلا سود یہاں پر جو ہمارے نوجوان بچے موجود ہیں ان کو کاروبار شروع کرنے کے لیے پانچ لاکھ روپے تک جو ہے وہ بلا سود ان کو کرد فرام کیا جائے گا جس سے پاکستان کے بیس لاکھ خاندان مستفید ہوں گے پاکستان کے بیس لاکھ خاندان مستفید ہوں گے اس کے علاوہ اس کے علاوہ آج جو ہمارا ایک سو بیس ارب روپے کا ہم احساس راشن پروگرام لے کر آئے ہیں آٹا گھی دال کے اوپر ایک ہزار روپے کی آپ کو جو ہے وہ مہانہ سفسڈی ملے گی اگر ایک شخص آٹا دال گھی سریبتا ہے اس کا مہینے کا چار ہزار روپے کا سر چاہتا ہے آٹا دال گھی کے اوپر تو اس کو کریانے کے اوپر چار ہزار روپے نہیں دینا پڑے گا اس کو کریانے کے اوپر تین ہزار روپے دینا پڑے گا جو باقی ایک ہزار روپے ہوگا وہ آپ کی حکومت ادا کرے گی وہ حکومت سبسیڈی ادا کرے گی انشاءاللہ دس ڈیم ہم بنا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ جو ظلم ہوا آپ کو میں بتاتا ہوں کہ مینگ بجلی گھر لگائے نواز شریف نے مینگ ایمپورٹڈ فیول کے اوپر پنتالیس فیسد ایمپورٹڈ فیول کے اوپر بجلی گھر لگا کے گئے ہیں کسی نے ڈیم بنانے کے اوپر توجہ نہیں دی کیونکہ جب آپ مینگی بجلی بنائیں گے تو مینگی بجلی بنا کے سستی بجلی آپ کیسے بیج سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر کرزے چڑھتے رہیں گے انیس سو ستا سٹھ کے بعد یعنی تربیلہ ڈیم کے بعد پاکستان میں کوئی بڑا ڈیم نہیں بنا عمران خان دیامیر بھائشہ ڈیم داسو ڈیم عمران خان صاحب محمد ڈیم بڑے بڑے ڈیمز بنا رہے ہیں جس سے انشاءاللہ دس ہزار میگا وارڈ بجلی آئے گی جو بجلی پانی سے بنتی ہے وہ سستی بجلی ہے اور انشاءاللہ اس سستی بجلی کا ریلیف بھی ہم پاکستان کی عوام کو پاس ہون کریں گے جس سے آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے سالوں کے اندر ہمیں منگی بجلی سے ہماری جان چھوٹ جائے گی اور ہمیں جو بجلی کے ریٹس ہیں وہ ہمارا انرجی مکس ٹھیک ہو جائے گا اور بجلی کے ریٹس ہمارے کم ہوں گے اس سے ہمیں زیادہ ریٹس نہیں دینے پڑیں گے جو بجلی کے زیادہ ریٹس منگے بجلی گھر لگا کے گئے ہیں آپ بجلی لے یا نہ لے بجلی کارخانہ بنائے نہ بنائے آپ نے چودہ سو ارب روپے آدھا کر رہے ہیں بجلی گھروں کو اب وہ چودہ سو ارب روپے کا پھندہ جو ہے وہ عوام کے گلے میں نواز شریف لگا کے گیا ہے اس کو اتار کے پھینکنے کے لیے ہم دس ڈیم بنا رہے ہیں ہم بجلی سستی پیدا کرنے کی جو ہے وہ اس کے لیے پن بجلی کے اوپر جا رہے ہیں اس کے علاوہ بنیادی طور کے اوپر ہمارا یہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ڈیویلپمنٹ کا جال بچھائیں اس وقت جو ہے وہ پنجاب حکومت سات سو چالیس ارب روپے کے ترقیاتی منصوبوں پر کام کر رہی ہے آٹھ نئے ماہ بچے کے حسفتال بن رہے ہیں سوشل سکیورٹی کے حسفتال بن رہے ہیں ایمرجنسیوں کو رینیو کروایا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ بیس نئی یونیورسٹیاں بنائی جا رہی ہیں احساس پروگرام کے تحت ہم جو ہے وہ سکولرشپس پچاس ارب روپے کی سکولرشپس جو ہے وہ ہم فراہم کر چکے ہیں جو بچوں کو پڑھنے کے حوالے سے کامیاب جوان پروگرام کے تحت تیس ارب روپے کے کرزے جو ہے وہ لوگوں کو نوجوانوں کو کاروبار شروع کرنے کے لیے فراہم کر چکے ہیں ہم اپنے بچوں کو ٹریننگ فراہم کر رہے ہیں انس کے لیے دس ارب روپے ہم نے رکھا ہوا ہے تاکہ ہمارے بچے پڑھیں آگے بڑھیں اور روزگار کمانے کے جو ہے وہ قابل ہوں انشاءاللہ یہ آپ سے وعدہ ہے کہ پاکستان کو انشاءاللہ ہم نے ترقی کی طرف لے کے جانا ہے پاکستان کے حالات کو ٹھیک کرنا ہے اور انشاءاللہ مل کے ہم پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے ایک چیز کا وعدہ ہے ایک چیز کا وعدہ ہے کہ عمران خان کا نہ کوئی کیمپ آفیس ہے نہ اس کے بڑے بڑے اخراجات ہیں نہ وہ لندن میں جائدادیں بنا رہا ہے نہ اس کا کوئی بھائی نہ اس کا کوئی قزن نہ کوئی رشتہ دار کابینہ کا حصہ جس کو اس میں نوازہ ہوگا ایک چوری کا کرپشن کا سکینڈل عمران خان کے اوپر نہیں لے کر آ سکے مافیہ سے ہمارا مقابلہ ضرور ہے عالمی سطح کے اوپر مہنگائی ہوئی ہے وہ بھی ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن اس سال انشاءاللہ اندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ مہنگائی کا گراف بھی نیچے آئے گا اور عمان کو انشاءاللہ ریلیز ملے گا پاکستان زندہ بہت